کراچی سے ہم خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیرو چیف رہن محمود کی ریپورٹ کے مطابق کراچی میں پی ٹی آئی کے ڈسٹرک سینٹرل کے امیدوار ارسلان خالد پر حملہ ہوا ڈسٹرک سینٹرل میں پی ٹی آئی کی جانب سے قرآن خوانی کا احتمام کیا گیا تھا ارسلان خالد پر اینکیو ایم پاکستان کے کارکنان نے حملہ کیا ارسلان خالد سمیت دیگر کارکنان کو بھی زخمی کر دیا حملہ آوروں نے ارسلان خالد کو شدید زخمی کیا ارسلان حسبتال میں زیر علاج ہے ارسلان خالد ڈسٹرک سینٹرل اینے دو سوارتالی سے امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان پر حملے کی مضامت کرتے ہیں الیکچن کمیشن سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ واقعہ کا نوٹس لے پورا مند سیاسی موہم میں تصادم پیدا کر کے حالات کشیدہ کیے جا رہے ہیں ارسلان خالد اور پی ٹی آئی کے کارکنان پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہیں